اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ حافظ آپ کو بہت خوش رکھیں ہر طرح کی بمائیوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سوامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں اپنے روم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں نے اپنے روم کو آج اچھے سے سیٹ کرنا ہے ویسے تو میرا روم سیٹ ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو کپڑے ہیں نا تو وہ سارے گرم کپڑے میں نے اندر رکھنے نے اور جو گرمیوں کے کپڑے ہیں تو وہ میں باہر نکالوں گی یہ ہمیشہ جو ہے وہ میں ہی کرتی ہوں مطلب جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو ماما کیا کرتی تھی اور ماما سے جو ہے وہ میں نے یہ کام سیکھ لیا دیکھ دیکھ کے ہاں دیکھ دیکھ کے سچ میں یہاں پہ دیکھیں یہ جوتی بھی شکر ہے نکال رہی ہے ڈبوں سے اتنے عرصے سے یہ ڈبے میں پڑے ہیں میں نے کہا نکال کے صحیح طریقے سے رکھ لو اتنے ساری جوتے ہیں بس ایک جوتہ اس نے پکڑ لیا بس میں پورے عمر وہی پہنتی رہتی ہے باہر ہمیشہ میرا ایک ہی ہوتا ہے فکس اگر ٹائم میں مال بھی چلی جاؤں میں پھر چینج کرتی نہیں اور یہ جو جوتے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے نا اچانک سے مل گئے تسالوں کے بعد یہ باکس میں پڑے ہوئے تھے اور مجھے یاد بھی نہیں اور اتنی خوشی ہوئی کہ کیا بتائیں اتنی چیخ مائے ہائی اللہ ماما یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے میں نے کہا بتا نہیں کیا نکلا ہے ویسے بھی ہمارا گھر ہورر مووی کی طرح لگ رہے مجھے ابھی تک آج کل ہاں کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جیسے چپکلی اور بڑے والے کوکروچز سچ میں دفعہ کرو اتنی میں ڈر پوک ہوں کہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو اتنی بڑی عورت بن گئی ہوں لیکن ابھی بھی میرا ڈر نا میں کوکروچز نہیں ڈرتی چپکلی سے بہت ڈرتی ہوں ہاں چھوٹے سائز کے نکلتے ہیں مجھے چھوٹے سائز والے چپکلی جو ہے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگتے ہیں ہاں دفعہ ہو پاگل ہے اس دن نکلی تھی یہ کہہ رہی تھی ماما اتنی کیوٹ سی چپکلی ہے میں نکل لکھ رہے تمہارے روم میں نکلائیں کہ تو اتنا پسند ہے نہیں میں سرچ بولی ہوں مجھے رہ نہیں لگتا مجھے وہ بڑے سائز والے سے لگتا اچھا صحیح میں تو بڑے ہو یا چھوٹے اور جو بھی ہو سب سے ڈھر لگتا ہے اچھا تو یہ دیکھیں سارے کپڑے جو ہے وہ میں فولڈ کر کے رکھ رہی ہوں سوٹ کیس میں مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی جب میں گریٹ سکس میں ہوا کرتی تھی تو سائنسواری ٹیچر نے ہم سب سے ایک question کیا تھا کہ تم لوگ نا اپنے کپڑے جب نیو سیزن شروع جاتا ہے پھر پرانے کپڑوں کا کیا کرتے ہو تم مجھ سے ہی پوچھا اور مجھے بولا کہ تم کھڑی ہو جاؤ اور جواب دوگی پھر میں اتنی زیادہ کنفیوز ہوگی کیونکہ ہم لوگ تو کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے تھے اور مجھے کافی شرم آ رہی تھی سب کو بتانے میں پتہ نہیں کیوں کیوں پانگل ہوگی سب لوگ رکھتے ہوں گے ہاں مجھے لگا کہ ہم واحد دنیا میں جو ہے وہ ایسے لوگ جو کپڑے جو ہے وہ سوٹ کیس میں رکھتے ہیں کیونکہ لوگ تو ٹرائبلنگ کے لئے یوز کرتے ہیں تو پھر ہے اب کس چیز میں رکھتی ہو پر ہاں بس پتہ نہیں پہلے مجھے بہت سارے شرم آتی تھی آہ باگل یہ سچ میں یہ نا یوٹیوب کی وجہ سے یہ تھوڑی سی اچھی ہوگی ورنہ تو اس کی تو نہ پوچھیں کیا حالت تھی پیچھے آپ لوگوں نے میرا ٹرینسکورٹ دیکھ لیا ہوگا وہ بہت ہی بڑا ہے سائز میں لیکن ماما نے بولا کہ نہیں اوور سائز کورٹس کا جو ہے وہ فیشن ہے تو تم یہ پینا کرو گی جب تم یوکے جاؤ گی نکلا نیچے سے خوابان نیچے کرو اس میں میں نے کیا بن کیا آہ کیا ہوگی دماغ خراف ہو گیا کیا چیز ہے میں اس کے اندر وہ پیا تھا کیا چیز کیا چیز وہ گروہ ہو گیا یا دیکھا پاگل ہو گی مجھے بھی ڈر آ رہی ہے سچ میں میں بھی اتنی ڈر پوک بن گئی ہوں یہ دیکھو یہ بندی نا یہ دیکھو یہ بتا نہیں کب سے یہ پڑا ہوا ہے آ جاؤ ہاں دیکھو چلی گئی کچھ بھی نہیں ہے ویسے اس نے بیٹھ کے نیچے یہ دیکھو یہ گلاس رکھا تھا یہ کیا رس میں پودا کہا پہ یہ ہے نا یہ میں جو ہوں بہت زیادہ لیزی ہوں اور جب لیزی بہت زیادہ ہوتی ہوں تو پھر میں بیٹھ کے نیچے سارا کچھ رکھ دیتی ہوں ایک دن نا تمہارا بیٹھ میں نے ہٹانا ہے تمہارے روم سے سچ میں اتنی تنگ آگئی ہوں جو چیزیں کھاتی ہے بیٹھ کی نیچے جو چیزیں نہیں پیتی ہے بیٹھ کی نیچے کیا نکلتے ہیں تمہارے بیٹھ کی نیچے خزانے ہاں بہت خزانے کچھرے نگلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ اپنے جوتے شیئر کر رہی ہوں میں پاس اور بھی بہت زیادہ جوتے ہیں لیکن بس پھر نکالنے میں جو ہے وہ سستی ہو رہی تھی ایک نمبر کی سوز بندی بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے منگوز جو ہیں وہ منگوائے تھے آن لائن اور یہ کافی اچھے جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں وہ ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ فرس ٹائم تھا اور دیکھ رہے تھے کہ اگر اچھے ہوئے تو ہم روزانہ منگوائے کریں گے سچ میں یہ موسم کے پہلے منگو ہمارے طرف آ گئے اتنی میس میں کر رہی تھی میں نے کہا پاکستانی منگو مجھے کہاں سے مل جائے لیکن مل ہی نہیں رہے تھے ہے نا مارگٹ میں بھی نہیں لولو میں بھی نہیں تین چار دفعہ میں چیک کیا ہاں انڈیا والے پہلے آ جاتے ہیں پاکستان والے بعد میں آتے ہیں ہاں لیکن سچ میں کھا کے نا دل کو سکون مل گیا مجھے انڈیا والے منگوز بھی بہت مزے کے لگتے ہیں الفانزو نام ہے شاید اس کا ہاں الفانزو سچ میں ہمیں صحیح نام نہیں آتا ہاں پتہ نہیں غلط بولے اس کا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت ہی بڑے سائز کا ہوتا ہے اور یہ ہفتے میں ایک نکلتا ہے دفعہ کرو آئیشہ بھی تو آج کل ہر روز نکلتے ہیں ہاں یہ بھی ہے تین دن سے لگتار چھوٹی وارے چھپکلی نکل رہی ہے اور لگتار کبھی دو دفعہ دن میں نکلتے ہیں کبھی ایک دفعہ بس چھیخ آ جاتی ہے ہاں ماما ماما ابھی تو ماما بھی چھیختی ہے یہ نا تو میں پتہ نہیں ہے میں تو اس سے ڈرتی ہوں میں کوکروش سے تھوڑی ڈرتی ہوں یہ بھی ہے اچھا خیر یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور شام میں ہم ہمیشہ جب ہی منگوز کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھر ملکشیک ہی ملکشیک ہم لوگ بناتے ہیں روزانہ ڈیلی ڈیلی اچھی طریقے سے بچوں کو بڑے بڑے گلاس میں ڈال دیا دے کہ چینی بھی میں ڈال رہی ہوں آئیشہ تو کہہ رہی ہے یہ منگو میٹھے لیکن آیاں آگا ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں میٹھے بھی ڈال دیں تو میٹھے کے تو شوکین ہیں نا یہ لوگ آیاں کے ذکر سے مجھے ایک بات یاد آئی پچھلی ویڈیو پہ آپ لوگ نے اتنے پیار پیار کومنٹس بھیج رہے اور مجھے یہ بھی بولا کہ ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے ٹینیجرز میں یہ کومن ہے کہ وہ لوگ ایسے ریاکٹ کرتے ہیں یا پھر زیادہ گیمز کھیلنے کی وجہ سے اور ایون یہ بھی بولا کہ ماما کے لاد پیار کی وجہ سے بگاڑا ہے جی بلکل بگاڑا تو ہوگا نا جو چیز مانگتے ہیں میں دلا دیتیوں ان کو میں کیا کروں بس بچے ہیں نا میں نے کہا چلو ابھی کل مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے شوز دلا دے ایڈی ڈی ڈاس سے میں نے کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے ہاں یہ بولا میں نے ہی ماما سے بولا ماما اس کا جو سکول ہے نا تو وہ بند ہو رہا ہے اور آپ نے بلکل بھی اسے نیو شوز نہیں دلانے اورڑی عید کے دن یہ لوگ شوز لے چکے ہیں جی بلکل بس شکر ہے آیشہ نے بھی یہ بات دلائی نا کہ وہ سکول بند ہو رہا ہے ہاں ورنہ ماما ایسے نہیں مان رہی تھی بہت مشکلوں سے میں نے کنونس کیا کہ نہیں اس کے لیے نیو شوز آپ نہیں لیں گی اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے بس یہاں پہ دیکھ سکتے سب کے لیے مینگو شیک میں نے دے دیا اور میں نے کس چیز میں پیا جگ میں میں نے باہو اسے مولا مہو پروپر گلاس میں ڈال کے پیئیں آرام سے مزے سے لیکن نہیں بھائی بابا کو بھی دیا ہمیں بھی گلاس میں بھر کے دیا بس اچھا لگتا ہے نا مجھے چلو میں نے کہا بس بچوں کے لیے اچھا سے وہ پریزنٹ کروں اچھے لگتا ہے ساری ماں ایسی ہی ہے آئیشہ پوچھ لے لوگوں سے واقعی کومنٹس میں بھی لوگ یہی بولتا ہیں ساری ماں ایسی ہے میں نہیں ہوں ایسے تم نوکت میں ہی نظر آتی ہوں نا غلط یہ دیکھیں ہم لوگ انہیں چیئرز کیا ماما نے جگ کے ساتھ مزاق وغیرہ چلتے رہتے ہیں بس یہی دیکھ سکتے ہیں بس الحمدللہ یہی ہماری زندگی ہے بورنگ سی اور یہاں پہ رات کا ٹائم ہو رہا اور رات کے ٹائم ہمیشہ ہماری گھر میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا بنایا جائے دن میں تو ماما خود سے دال بنا لیتی ہیں ماش دال کبھی دال چاہوال یہ وہ اور رات میں بلکل بھی ماما کی نہیں چلتی ہاں نہیں میری نہیں چلتی سچ میں دن میں کبھی آلو گوش بنا لیا کبھی کیا بنایا کیونکہ آئیشہ کی بابا بھی ہوتے ہیں میں نے کہا چلو رات میں بچوں کی ماننی چاہیے ابھی بچے دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں اور آج ہم لوگ بنائیں گے پنک پاسٹا یہ بہت ہی یونیک قسم کی ریسیپی آپ لوگ نے ضرور ٹائے کرنا ہے اچھا تو ہم نے گارلک پیسٹ جو ہے وہ گوٹ لیا ہے ہمان دستے کے اندر اور پھر ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب گھی آٹ کی آپ لوگ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری گھر پر بٹر جو ہے وہ فینش ہوا تھا ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آل پرپس فلار ہے یعنی کہ میدہ اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر دودھ شامل کر دینا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں میک شور کرنا کہ بلکل بھی اس کے اندر لمس نہیں ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد ون بائی فور ٹی سپون کے قریب ہے ریچی ری فلیک ساتھی ساتھ بلیک پیور پاورر بھی ہمارا اس کے اندر شامل ہو جو کہ وہ بھی ون بائی فور ٹی سپون کے قریب اور ساتھ میں اورگانو اچھے سا آپ نے مکس کرنا تھوڑا سا لاسٹ میں سال بھی شامل کریں اس بار ہم لوگ وائٹ ساس میں وہ چیز بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کافی سٹکی ہو جاتا ہے اور لوس نہیں ہوتا ساس تو بلکل لگتا ہے ہی نہیں تو میں نے ماما سے بولا ماما آج آپ نے چیز کو سکپ کرنا ہے تو دھوڑا اوئل ڈالا ہم نے پان میں پھر ایک چھوٹے سائز کا پیاز وہ ہمارا اس کے اندر شامل ہو چکا ہے آپ نے پھر سے اچھے سے پکا لینا جب تک کہ پیاز وہ ہمارے سافٹ نہ ہو جائیں اور جیسی سافٹ ہو جائیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر بونلیس چکن شامل کر دیں گے اور چکن کو آپ نے تب تک کیلئے پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر وہ وائٹ نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ون ٹیبل سپون کی قریب ہے گارلک پیسٹ اور تینوں ٹائپ کے کیپسکم ہم نے شامل کیے جو بھی آپ لوگ کو ویجٹیبلز بغیرہ پسند ہو ماما نے اس بار براکلی بھی اس کے اندر شامل کر دیا کیونکہ یہ لوگ وہ ویجٹیبلز نہیں کھاتے تو پھر اسی بہانے سے ماما ڈال لیتی ہیں چیزوں میں ہاف ٹی سپون ریچیلی فلیکس ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاوڈر اور شکر ہے آج پاسٹا کی ریسپی ہم نے ریکارڈ کر لی اور پھر ہمارے پاس پاسٹا سوس پر آوا تھا یہ فریزر میں رکھا تھا تو اس لئے ہم نے مائکرویف کیا ایک منٹ کے لیے اور جیسی یہ دی فرسٹ ہو گیا پھر دو ٹی بلزپون بھر کے ہم نے اس کے اندر سوس بھی شامل کر دی آپ نے پھر اس سے اچھ سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں پاسٹا کو ہم نے پہلے سی بوئل کر کے رکھا ہوا تھا بوئل کرتے میکشور کریں کہ پاسٹا ووٹر بچا کر رکھیں کیونکہ اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو یہ دیکھیں بوئل کی آوا پاسٹا ہمار شامل ہو چکا ہے اور ساتھ میں یہ پاسٹا ووٹر بھی آئیڈ ہو گیا اچھ سے آپ نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ وائٹ سوس بھی آئیڈ ہو گی آج تو آئیشہ چیز نہیں ڈال رہی تھی لیکن آج میں میں پیر سے ڈال دیا اچھا ہوا آئیشہ آپ نے ریکارڈ کیا سچ میں جب میں پاسٹا بناتی ہوں میرا جو دماغ اتنا خالی ہوتا ہے کنفیوز بھی ہوتا ہے خالی ہوتا ہے میں نے کہا میں کیسے بنا ہوں یہ دیکھیں ایک اتنے بڑے سائز کا ماما نے چیز کا پیس اس کے اندر شامل کیا میں نے ماما سے بولا ماما اتنا زیادہ چیز اٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اور پھر ون ٹیبل سپون کیچپ ہے اور ابھی ماما جو ہے وہ سرف کر کے دے رہی ہیں مجھے کتنی مزیگا تھا اور میں نے ماما سے بولا ماما آپ نے کمی دینا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے زیادہ دے دیا اور میں تو بہت ہی کم کونٹیٹی میں جو ہے وہ کھاتی ہوں رات کے ٹائم بلکہ کھاتی ہی نہیں کبھی کبارتا تو میں زبردستی دیتی ہوں یہ بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو یہاں پہ کچن میں یہی باتیں سوئل رہی تھی کہ اگر میرا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہوا ہوتا تو آج میں یوکے میں ہوتی اور اپنے لئے پاسٹا بناتی جو خواب ہم نے دیکھے تھے وہ تو پورے ہوئے نہیں جو سوچا تھا ہم نے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایون کہ ہم لوگ نے پیکنیم بھی شروع کر لی تھی شاپنگ بھی ہوگی تھی لیکن بس خیر چلو کوئی نہیں قسمت میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا جو آپ کا رسک ہے اگر وہاں پہ چلا گیا تو وہاں پہ آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتے تو بس دیکھ لیں یہ تو بالکل صحیح اور کافی لوگوں نے بھی بولا کہ آپ کے لئے بہتری ہوگی اس لئے آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو چلے گئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ویلوگ کیسے لگا تلین ٹھیک کیر اور اللہ حافظ بس پشتاوہ تو ہوتی ہے نا لیکن ماشاءاللہ یہ بھی بہت سٹرونگ ہے ماشاءاللہ گرف ہے مجھے اپنے بچوں پہ ماشاءاللہ مطلب بلکل بھی مجھے اتنا سا بھی ریکریٹ نہیں ہے ویزا ریجیکٹ ہونے پہ جی